افطاب اقبال کی ٹیم کے اہم رکن گندہ آنڈا کو افطاب اقبال کا دوبی سے براہ راست دیا گیا انٹرویو منظر عام پر اور شفاعت علی کے الزامات کا جہاں جواب دیا وہاں پر اس کے بعد ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کھری کھری بھی سنائی کس کو اپنی ٹیم میں سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں سحیل احمد عزیزی کو مؤین اختر اور عمر شریف پر ترجیح کیوں دی یہ مکمل معلومات آپ کو انٹرویو دیکھنے کے بجائے ہم یہاں پر مختصر سے طور پر بتاتے ہیں لیکن تب ہی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں افطاب اقبال کا شو خبرہار کا دوبی سے آغاز ہو رہا ہے اور اس کے آغاز میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس شو میں نیا کیا ہوگا لیکن افطاب اقبال نے گندہ آنڈا کو انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس انٹرویو میں کچھ نیا فارمیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہی پرانا فارمیٹ ہوگا لیکن یہاں پر انہوں نے ایک انوکھی بات کی کہ چونکہ ایک سال ہم نے اس کام سے ریسٹ کیا اور میرے دیکھنے والوں نے مختلف پروگرامات دیکھے کسی کو پسند کیا اور کسی کو نہ پسند کیا لیکن آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی اریجنل پروگرام اگر ہے تو وہ افطاب اقبال کا ہی ہے اسی کے علاوہ ویور افطاب اقبال نے شفاعت علی کے ایک الزام کا جواب دیا کیونکہ انہوں نے افطاب اقبال کو انتہائی رود تکبر مزاج اور نجانے کیا کیا کہہ دیا تھا لیکن ساتھ انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ انہوں نے مجھے دھائی گھنٹوں تک ایک کمرے میں قید کیا رکھا افطاب اقبال اس سوال کے جواب میں تو غصہ ہی ہو گئے اور انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کا ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ میرے پروگرام میں آیا تو اس کا فقط ایک ہی اچھا کریکٹر تھا اور جب اس کا وہ کریکٹر وائرل ہوا تو مختلف ٹیلی ویژن کے چینلز نے انہیں بہت زیادہ پیسوں کی آفر کر دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے افطاب اقبال سے کچھ اچھے کی خوشبو نہیں آ رہی یعنی کہ یہ ان کی والدہ کی انہیں نصیحت تھی اور پھر انہوں نے افطاب اقبال کو پیسوں کے خاطر چھوڑ دیا افطاب اقبال کہتے ہیں وہ میری پیروڈی بناتا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ وہ نہایت بھونڈے انداز میں میری پیروڈی کرتا ہے تو اسی کے علاوہ اس انٹرلومے افطاب اقبال کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ سہیل احمد عزیزی کو مؤین اختر اور عمر شریف پر ترجیح اور فوقیت دینا تھا جب سہیل احمد عزیزی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں جس وقت یہ پروگرام شروع کر رہا تھا اس وقت میرے پاس لاہور میں سہیل احمد سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کوئی ایسا کریکٹر ہو جو تھیٹر کے ساتھ ساتھ ٹیلیویجن پر بھی کام کر چکا ہو لیکن چونکہ مؤین اختر اور عمر شریف اکثر و دشتر کراچی رہا کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے اسی کے علاوہ ویور انہوں نے مختلف اور انکشافات بھی کیے جو آپ کو انٹرویو دیکھ کر ہی معلوم ہوں گے لیکن آپ تبھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں